السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم ایک اور کوئیز سماجی مسائل پر منقض کرتے ہیں میں ہوں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جنئر کالیج سیڈم زلہ گلبرگا اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس وولڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں پیارے طلبہ کوئیز کی شرائط یہ ہیں ایک سوال اور چار اپشن کے بعد تھوڑا سا وقفہ آپ کو ملے گا اس وقفے میں آپ اپنی کاپی میں صحیح جواب لکھے رکھیں گے ہر ایک سوال کے جواب کے دس نمبر ہوں گے اس طرح آخر میں آپ کتنے نشانات حاصل کیے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا جب آپ کمنٹ کریں اس وقت آپ کا گاؤں اور آپ کے تعلقے اور آپ کے ذلے کا نام ضرور لکھئے تاکہ میں جان سکوں کہاں کہاں سے جو ہے طلبہ نے اس قویز میں حصہ لیا ہے تو پیارے طلبہ اب ہم قویز کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے تحت کتنے ملین بچے مزدوری کرتے ہیں آپشن اے تیرہ اشاریہ چھ ملین آپشن بی بارہ اشاریہ چھ ملین آپشن سی گیارہ اشاریہ چھ ملین اور آپشن ڈی ہے دس اشاریہ چھ ملین صحیح جواب ہے بارہ اشاریہ چھ ملین اگلا سوال دستور کی کس دفاع کے تحت بچوں کو مزدوری پر لگانے والوں کے لیے دو سال خید اور پانچ ہزار جرمانہ آیت کیا گیا ہے آپشن اے دفاع پائنٹالیس کے تحت آپشن بی دفاع چالیس کے تحت آپشن سی دفاع چودہ کے تحت آپشن ڈی دفاع پندرہ کے تحت اس سوال کا صحیح جواب ہے دفاع چودہ کے تحت اگلا سوال ہے حضب زیل میں بچہ مزدوری کے ازباب کون سے ہیں بتلائیے اے تفل شادیاں بی بچوں کی نقل مکانی سی کم اجرت پر زائد محنت ڈی اوپر کے تمام آپشن صحیح ہیں اس سوال کا صحیح جواب ہے اوپر کے تمام آپشن صحیح ہیں اگلا سوال دو ہزار بارہ میں پروٹیکشن آف چیلرن فور سیکچول افنس ایکشن کیوں بنایا گیا اے بچہ مزدوری کی روک تھام کے لیے بی لڑکیوں کے جنائن کے خطل کے لیے سی بھوک اور ناقص غزہ کے لیے ڈی بچوں پر جنسی استحصال کو روکنے کے لیے اس سوال کا صحیح جواب ڈی اوپشن بچوں پر جنسی استحصال کو روکنے کے لیے یہ خانون بنایا گیا تھا اگلا سوال جنائنی خطل کی وجوہات کیا ہیں اے تغزیہ بخش غزہ کی کمی بی جہز سی بچپن کی شادیاں ڈی اوپر کے تمام آپشن صحیح ہیں صحیح جواب ہے جہز اگلا سوال نا بی نا بھوک سے کیا مراد ہے اے بغیر مقوی اجزاء کے غزہ کا لینا بی روغنی غزہ کا لینا سی بھر پیٹ کھانا کھانا ڈی جنگ فوٹ کا استعمال کرنا اس سوال کا صحیح جواب ہے بغیر مقوی اجزاء کے غزہ کا لینا اگلا سوال دو ہزار پندرہ کے اعلان کے مطابق عالمی بھوک کے مظہر میں ہندوستان کا مقام کیا ہے اے دو سوہ مقام بی سوہ مقام سی اکسو دوہ مقام ڈی اکسو پانچوہ مقام اس سوال کا صحیح جواب بی آپشن سوہ مقام ہندوستان کا عالمی بھوک کے مظہر میں پایا جاتا ہے اگلا سوال چلڑن ہیلپ لائن بچوں کی امدادی لائن کا نمبر اس میں سے کون سا ہے اے ایک سو بی ایک سو ایک سی ایک ہزار اٹھین نو ڈی ایک سو آٹھ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی اپشن ون زیرو نائن ایٹ یا ایک ہزار اٹھین نو اگلا سوال ای پی سی تین سو ستر کیا ہے اے غیر رسمی انسانی نقل حمل کا انستادی خانون بی بچپن کی شادیوں کے روک تھام کا خانون سی بچہ مزدوری کی روک تھام کا خانون ڈی جنائن کے خطل کی روک تھام کا خانون پیارے بچوں اس سوال کا صحیح جواب اے ہے غیر رسمی انسانی نقل حمل کا انستادی خانون اگلا سوال بچہ مزدوری کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے اے بچوں کو روزگار فرہم کر کے بی سو فیصد بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوا کے سی سنتوں میں بچوں کو ریزرویشن دے کر ڈی زیرات کو فروغ دے کر اس سوال کا صحیح جواب ہے سو فیصد بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوا کر ہم بچہ مزدوری کا تدارک کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا قویز امید ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا اللہ حافظ شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا